سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار خبر اٹھتی کہاں سے ہے خبر بنتی کیسے ہے ان سب معاملات سے واقف ہیں ایڈیٹر روز نامہ نائنٹی ٹو نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں غیر جانب دار تجزیہ کار نامور صحافی اور اداروں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے کس کی چال کیا ہے کون کیا کرنے والا ہے ان سب پہ ان کی نظر ہے سویل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کبھی اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے خلاف جب فیصلہ سامنے آیا سپریم کورٹ کی جانب سے انہیں نااہل قرار دیا گیا تو اس فیصلے سے پہلے مسلمی نون کی سیاسی تاریخ کو لے کر جو سیاسی اور صحافتی حلقے تھے اس میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ مسلمی نون کو ہمیشہ اداروں کی جانب سے بائزت طریقے سے بری کیا گیا یا انہیں اداروں کی جانب سے استثناء دیا گیا لیکن اس فیصلے کے بعد اس روایت کی بھی نفی ہوئی اس تاثر کی بھی نفی ہوئی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سپریم کورٹ کے اقامات کے بعد نیب کارروائی کر رہا ہے اور اسے سلسلے میں جی آئی ٹی جو بنائی گئی تھی اس کو بھی شامل تفتیش کیا گیا کل کے پروگرام میں بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا اور واجد زیہ کو بازابتہ طور پر اب گواہ بنا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ سلسلہ کیا نیب کی روایات سے ہٹ کے چلے گا یا پھر یہاں روایت برقرار رہے گی بٹے صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اب تک کی کارروائی کیونکہ کل بھی آپ نے تذکرہ کیا تھا جی آئی ٹی مہمبران کو لے کر کے اب انہیں شامل تفتیش کیا جائے گا ان کو گواہ بنایا جائے گا اب خبر یہ ہے کہ بنا دیا گیا ہے مزید پروسیڈنگز کیا ہو سکتی ہیں فیصل جو کہ نیب کے پاس ٹائم بہت کم ہے اور نیب اپنی جو ایک کارروائی تھی جو شریف خاندان کو شامل تفتیش کرنے کے لیے وہ پوری کر چکا ہے اتنی نوٹسز جارے ہونے کے باوجود نواز شیف صاحب سمیت شریف خاندان کا کوئی بھی فرد نیب میں پیش نہیں ہوا تر اس کے بعد اب نیب کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی کوئی جی آئی ٹی کی جو رپورٹس تھی جو ان کی اس رپورٹس کے اندر جتنی ایویڈنس موجود ہیں اور اس کے ساتھ جو بیانات جی آئی ٹی کے اندر شریف خاندان نے اپنے ریکارڈ کروائے تھے انہی کی بنیاد کے اوپر ریفرنس کو حتمی شکل دے کر عدالتوں میں دائر کیا جائے اس سلطرے کی آخری کڑی رہتی تھی کہ اس جی آئی ٹی رپورٹ کو تیار کرنے والے جو اس کے ممبران تھے انہیں بطور گواب پیش کرنے عدالت میں پیش کرنے کے لیے ان کے بیانات کلم بند کیا جائیں اور انہیں اعتصاب عدالت کے اندر جو انہوں نے ٹرائل ہونے تو اس رپورٹ کو وہ آن کریں جو انہوں نے تیار کی تھی اسی سلطرے کے اندر جی آئی ٹی کے سربارت واجی زیا صاحب کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کرنیا گیا ہے اور وہ نواز شریف خاندان کے خلاف گواہ بن چکے ہیں آج وہ نیاب لاہور میں بھی پیش ہوں گے وہاں پر بھی وہ اپنا بیان کلم بند کروائیں گے اور وہاں پر بھی وہ شریف خاندان کے خلاف گواہ بنیں گے لیکن اس کے ساتھ جہاں پر نیاب اپنا کام تیزی سے مکمل کر رہی ہے اور اسی ہفتے کے اندر ابتدائی مسفدہ ریفرنس کا ہیڈکوارٹر کو ارسال کر دی جائے گا دس تنبر تک کا نیاب کے پاس ٹائم موجود ہے اور عید کے بعد ریفرنس فائل کر دی جائے گا لیکن اس کے ساتھ رائیوینڈ کے اندر بھی کچھ اجلاس ہوئے ہیں وہاں پر نواشی صاحب کی لیگل ٹیم نے سارے معاملے کا جائزہ لی ہے چونکہ نیاب راول پنڈی سے انہیں بھرپور ایک فیڈ مل رہی ہے کہ کس ڈریکشن میں ریفرنس کے تیاری کا عمل ہو رہا ہے تو منٹلی پرپیئر ہو رہے ہیں چونکہ دو چیلنجز اس وقت ان کے سامنے ہیں کہ نواشی صاحب سمیت شریف خاندان کا کوئی بھی فرد نیاب میں اگرچہ پیش نہیں ہوا تو جب ایت صاحب عدالت کے اندر معاملہ پیش ہوگا ٹرائلز کا آغاز ہوگا تو کیا اس وقت ان سب شخصیات کو وہاں جانا چاہیے کی نہیں تو ان کی لیگل ٹیم نے یہ مشروع دی ہے نواشی صاحب کو جو کہ آج لندن روانہ ہو رہے ہیں اور اس کو پر بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے کہ جب وہ عید بھی وہاں لندن میں کریں گے اور اس کے بعد ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے ان کا اپریٹ ہونے ہیں ٹیسٹ رپورٹس آنی ہے وہ کتنا عرصہ سٹیک کریں گے جب ریفرنس فائل کرے گے اتصاب عدالت کے اندر تو کیا نواشی صاحب سمیت دیگر افراد اتصاب عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں لیگل ٹیم نے انہیں یہ مشروع دیا ہے کیا بیرون ملک قیام کیجئے اہلیہ کی اتیمارداری کیجئے اور اس کے ساتھ نواشی صاحب جب لندن میں ہوں گے اپنے اس دورے کے دوران اپنے وہ کچھ عالمی دوستوں سے ضرور ملیں گے جس سیاسی چیلنج اس کا سامنا ہے جو ان کی سیاسی بقاہ کا ان کے لئے سوال بنا ہوا ہے اس کو حل کرنے کے لئے اس لندن کے دورے کے دوران وہ کچھ لوگوں سے ضرور ملاقاتیں کریں گے لیکن دوسرے جانے لیگل ٹیم جو ان کی مشروع کی اوپر کہ انہوں نے کہا جی میاں صاحب آپ کو اتصاب عدالت کے اندر پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو آپ لندن میں مجود ہوں گے آپ کی اہلیہ کی طبیعت نصاز ہے اس کو بیس بنیاد بنا کر آپ کی حاضری کو وہاں سے استثناء حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کی لیگل ٹیم وہاں پہ آپ کا دفاع کرے گی وہی اس کی کاؤنٹر آرگومنٹ کریں گی اور آپ کو پیش ہونے ضرورت نہیں ہے لیکن نیب کے پروسیکشن میں کچھ لوگوں کہنا ہے کہ ایک مرتبہ نوازشیر صاحب کو وہاں پر ایک اور ان کے دیگر افراخاندار کے فراد جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو اپنی سیاسی اننگز کھلنے جا رہے ہیں پیپس پارٹی کی حمایت انہیں حاصل ہے زرداری صاحب نے بڑے سخت بیان بیانا دیا لیکن گزشتہ روز انہوں نے میڈیا کے سامنے جو میں بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے واضح کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ نوازشیر صاحب کے ساتھ ہیں آلے والے جنوں کے اندر زرداری صاحب جو بڑا رول پلے ایک ہونا چاہتے ہیں زرداری صاحب کے پر بہر ڈیپینڈ کرتے ہیں اسی معاملے پہ راؤس صاحب سے بھی ہم یہ جان لیتے ہیں راؤس صاحب آپ کا تنسیحہ کیا کہتا ہے آصف زرداری کا یہ کہنا کہ پارلیمنٹ میں نوازشریف کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ لندن کی خاصی عامت رہی ہے پاکستان کے سیاسی معاملات میں اس سے پہلے بھی کیا نوازشریف صاحب واپس آئیں گے لندن جانے کے بعد اس کے بارے میں کچھ پریڈکشن کرنا مشکل ہے آصف زرداری صاحب کی جہاں تک ہمایت ہے وہ کہتے ہیں تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو بھائی ابھی تو ان کا اپنا کیس کی اپیل ہونی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اگر اس میں فیصلہ نیب کر لیتا ہے آصف زرداری صاحب کے کیس میں کہ وہ جو فوٹو کاپیز ہیں یا جو بھی ڈاکومنٹس آویلیبل تھے باہر کے ملکوں سے اس کی ویریفکیشن وہ وہاں سے کروا لیتے ہیں تو یہ بالکل ابو زابی سے جیسے ویریفکیشن ہو کے آئی ہے اور آئیلینڈ سے جیسے ہو کے آئی ہے ورجن آئیلینڈ سے تو یہ اس قسم کی ویریفکیشن ہوگی ہے اور وہ بہت ان کے گلے پڑ سکتا ہے یہ سارا کیس دوبارہ جس کا بھی وہ جشن منا رہے ہیں یا اگر کسی نے ان کو یقین دیانی کرا دیا یہ تو علیدہ بات ہے وہ نیب چیرمین ہی کرا سکتے ہیں یا کوئی اس کے ساتھ یا میاں نوازشی صاحب کرا سکتے ہیں میاں نوازشی صاحب اپنے مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میاں نوازشی صاحب اگر باہر رہیں گے ان کو جو بھی مشورے دیے جا رہے ہیں لندن میں اگر وہ رکنا پسند فرمائیں ان کی مرضی ہے ضرور رکے لیکن جو جس سپیس کے لیے جس پولیٹیکل سپیس کے لیے وہ ساری لڑائی لڑ رہے ہیں اداروں سے ٹکرانے کو تیار ہیں سیول وار کی باتیں ہو رہی ہیں مختلف کورنر سے اللہ نہ کرے اس قسم کی صورتحال ہو اس نحج پہ جائے گی بھی نہیں بہت امید ہے تو اس میں وہ پھر اپنا سیاسی وہ ساری سپیس اور سیاسی گراؤنڈ وہ کھو دیں گے بلکل پوری طور پہ پھر وہ کیا ان کے بچے تو وہ بھی دسکوالیفائی اگر ہو جاتے تو کچھ نہیں بجے گا جو مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے میں سچی بات ہے جو اوورال دیکھتا ہوں یہاں پہ سیچویشن اس وقت جو سپریم کورٹ ہے خاص طور پہ اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی ہونا چاہیے نچلی کورٹس پہ بھی آئی کورٹس لوہر کورٹس پہ بھی سپریم کورٹ اس وقت نہ تو جسٹس اسکار چودری کی طرح اب بہت ہی ماردار کر رہی ہے اس طرح سے اگریسیو ہے نہ جسٹس اسکار حسن خان کی طرح دوسائل ہے وہ بہت قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ بہت محتاط اور صحیح راستے پہ گامزن ہے اور چلنے کی پوری برپور کوشش کر رہی ہے اور بڑی دلیری سے یہ کوشش کر رہی ہے اور یہ ایک بہت انکریجنگ سائن ہے مجھے تو ایک بلکل بدلہ ہوا بیسیکلی یہ محول نظر آتا ہے جس میں ریفرینسز اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گی بھی قانون کی عملداری بھی ہوگی نیب جو مرضی کر لے کوٹ نے فائنل ڈسین دینا ہے کوٹ میں جب جائیں گے وہاں پہ ڈسین ہونا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ اصاف کو خریدنا مقمقا وغیرہ یہ سارا جو سیاسی دباؤ کے دریفی فیصلے کرانے کا جو ایک دور تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب امید ہے کہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں ٹھیک اب یہ تو وقت ہی بتایا گا جون جون پروسیڈنگز ایسے ہوں گی لیکن ابھی تک جو نیب کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اور جس طریقے سے کارروائی کی جا رہی ہے لگ یہ رہا ہے کہ شریف خاندان کے لیے بہت سی مشکلات مزید کھڑی ہوں گی دوسری خبر کی جانی باتیں ہیں اب سردیوں کی آمد آمد ہیں اور اس کو لے کر وفاقی حکومت نے کچھ نئے اقدامات کیے ہیں پاکستان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ گیس کی بندش کا معاملہ انتہائی اہم رہا ہے ہم نے کبھی سینجی کی لمبی قطاریں دیکھی ہیں تو کبھی ہم نے گھروں میں لوگوں کو بچوں کو سردی کی وجہ سے ٹھٹرتے دیکھا ہے اور بعض علاقے پاکستان کی ایسے ہیں کہ جہاں پورا پورا جو سردیوں کا سیزن ہے وہاں گیس نہیں آتی بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا اب کی بار گھرلو سارفین کو دینے کے لیے کوئی نیا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے فیصل بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے باعث ہم ایسی ایسا ملک اور ایسی قوم بن چکے ہیں جنہیں پورا سال کسی نے کسی بہران کا سامنا رہتا ہے گرمیوں کے اگر ہم بات کریں تو ایک چار سے پانچ ماہ مسلسل ہمیں بجلے کے بہران کا سامنا کرنا پڑتا ہے گزشتہ ایک دہائی سے تقریبا اور اس کے ساتھ جب سردیاں آتی ہیں تو سردیوں کے درمی ایک دہائی نہیں بڑی صاحب زیاؤلہ کے دور میں بھی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے نعرے لگا جرتے تھے لیکن اب جو ہم نے اس کے بعد بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی بڑے بڑے دعوے کیے گئے پیسے رکع مقتص ہوئی لیکن مسئلہ حل نہ ہوا اس کے بعد سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ گیس بہران چولے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں لوگ اور روزگار بھی متاثر ہوتا ہے فیکٹریم بند ہوتی ہیں چولے گھریلو سارفین کی چولے پھل بھی نہیں جلتے مسلم ایک نون کی گورنمنٹ نے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے بڑا جو ان کا نعرہ تھا وہ تھا توانائی بہران کا خاتمہ جب ہم توانائی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہونا تھا اور گیس کیا جو کلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا بھی خاتمہ ہونا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کہا گیا پاور پلانٹس کو تو ہم متدد مرد با ذکر کر چکے ہیں جو حشر آج بھی ہو رہے اگست کے مہینے میں بھی وہ سب لوگ بھگت رہے ہیں لیکن جو گیس کا معاملہ تھا شاہد خکان عباسی صاحب جو اس وقت ہمارے پرائیم نسٹر ہیں اس وقت وزیر ہوا کرتے تو انہوں نے کہا جے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکشن بھی بڑھانی ہے لوکل اور اس کے ساتھ الینجی امپورٹ کرنی ہے ہم ٹرمینل بنا رہے ہیں امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو پاکستان کے اندر گیس کی قلت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا جنوری 2015 سے ریگورل الینجی کی امپورٹ جاری ہے لیکن اس کے باوجود دو موسم سرما گزر چکے ہیں عوام کو ریلیف نہیں ملا بلکہ یہ ضرور ہوئے کہ موسم گرمہ میں بھی لوگوں کو گیس کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب جو آئندہ جو کمینگ سیزن ہے ونٹر کا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے کہ اس کو کیسے نمٹنے ہیں عباسی صاحب بطور وزیر پٹرولیوں بھی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں نہیں کرنا پڑے گا ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا کرتے ہیں اب انہوں نے ایک نوکہ حل نکال ہے ایسی سی میں سمریاں تھی ہم نے کہا تھا گزرستر روز بڑے ہیں فیصلے ہیں وہاں پر انہوں نے جا کے ٹیکنیکلی ایک فیصلہ کروایا ہے چار فٹی لائزر پاور پلانٹس کو انہوں نے گیس کی سپلائی تقریباً ایک سو ساٹھ ایم ایم سی ایف ڈی گیس کی سپلائی ہوتی تھی وہ انہوں نے اس کو بند کرنے کی وہاں سے ڈائیورٹ کرنے کی اپروال دے دی ہے ری ایلوکیشن کر دی ہے گیس کی اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سوئی سدرن کو بھی اس میں سے شیئر ملے گا اور سوئی نادرن کو بھی ٹارگٹ ہے پنجاب کہ پنجاب کے اندر موسم سرما کے اندر کسی صورت گزشتہ سال والی صورت نہیں ہونی چاہیے یہ لوکل گیس میں آپ پیداوار میں اضافہ نہیں کر سکے الینجی امپورٹ کے باوجود نہیں کر سکے الٹی میٹلی کیا ہوگا مہنگی الینجی امپورٹ کر کے چلائیں گے آپ فرٹیلائیزر پلانٹس کسانوں کے لیے مشکلات ہوں گے ان کو آپ سبسیڈی دیں گے انڈ آف دے عوام پر ہی برڈن پڑے گا ٹیکس زندگان پر برڈن پڑے گا آپ گیس کا مسئلہ بھی حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے راو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا آئندہ جو انتخابات ہیں ان سے قبل یہ آخری سردیاں ہیں سردیوں کا آخری سیزن ہے اس سے پہلے چار سال تو گیس کی قلت گھلیلو سارفین کے لیے رہی ہے لیکن اب یہ طریقہ کیا سود مند ہے دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریلیس بھی تو رو رہے ہیں کہ مہنگے دام ہیں توانائی تو آ رہی ہے لیکن دام بہت زیادہ ہیں کاسٹ بہت بڑھ رہی ہے کیا یہ حل بہتر ہے جو اب ہی نکالا گیا ہے دیکھیں یہ ایک تو الیکشن سٹنٹ کے طور پر اس کو یوز کیا جائے گا اوویسلی وہ چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں سردی کا جو سیزن اس کے فوراں والد الیکشن ڈیو ہو جائیں گے عالموس میئی میں حکومت کا ٹائم ختم ہوگا تو جون جولائی میں میکسیمم ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ جو تین چار مینے سردیوں کے ہے وہ اگر بہت مشکل گزرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو رہی اوپر سے گیس کی لوڈ شیڈنگ وہ سونے پہ سواگا ہو جائے گا اس پرٹیکلر ایشو کے اوپر میں تھوڑا سا ایک اور اینگل سے اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک دو ماہ قبل شدید گرمیوں میں گیس کی پریشر بہت کم ہو گیا تھا چولے آلماس بجھ گئے تھے اس وقت ہم نے کافی سہر اصل گفتو کی تھی اس پہ کہ یہ کیا راز کیا ہے اس میں کہ یہ ایک دم سے کم ہو گیا اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو درامدی گیس ہے ان کو کہا جا رہا ہے فٹلائزر کمپنیز کو کہ آپ وہ یوز کریں کہ یہ وہ نیکسس تو نہیں جو ٹرمینل پلس درامدی گیس کتر اور سارا یہ مل مل آگے کوئی ان کو فیور دینے کی کچھ کی جاری کچھ لوگوں کو کچھ کمپنیوں کو تاکہ وہ گیس جو آ رہی ہے اس کا کوئی پروپر یوز نہ ہو رہا ہو می بھی کوئی پاور پروجیکس کی طرف سے کی جارے اگر گیس اویلیبل ہے نہیں ہے اگر گیس مارکٹ میں جس طرح کہ اس میں کہا جا رہا ہے اگر گیس کی شارٹیج ہے اور آگے آپ پروجیکشن یہی ہے کہ شارٹیج مزید ہوگی آپ ان کو گیس بند کر کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو آپ پھر نئے شہر اور گاؤں میں گیس کی سکیمیں کس چکر میں لانچ کی ہیں نے دہاتوں کو کئی سو دہاتوں کو اور شہروں کو دی جاری ہے سندھ میں بھی ارادہ سے ہو رہا ہے سندھ کے پاس تو بہت باپ فر گیس ہے فورٹی سیون پرزنٹ تو وہاں سے ہوتی ہے گیس آپ کی تو وزیراعظم صاحب خود بھی یہ پٹرولیم منسٹر ہے اور ابھی بھی ان کے پاس یہ پورٹ فولیو ہے اس کا ان کو اس کو دیکھنا چاہیے بڑے واضح الفاظ بھی ان کو اس صورتحال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے بڑے واضح الفاظ پر کہ کیا واقعی گیس کی شورٹیج ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کوئی چیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز آ رہے ہیں اور یہ اس قسم کے اقدامات کرنے اگر انہیں یہ سچ بات عوام کو ہتا دینا تو وزارت عظمہ کے عہدے پر بھی نہیں رہا سکیں گے اتنا بڑا سنگین یہ معامل ہے تو یہ کھل جائے گا تین مہینے یہ ٹیکسٹائل انڈسٹریٹ کہتے ہیں یہ اپنی گیس کا خود انظام کرے ہیں ہمارے پاس شورٹیج ہوتی ہے نہیں ہوتی پہلے ہی ان کو اتنی مہنگی گیس دے رہے ہیں پھر اگر شورٹیج ہو جائے گی مزید اس کا آپ کے ایکسپورٹ کا اور ٹیکسٹائل سیکٹر کا ویسی کافی خرابی ہو رہی ہے تو وہی بہت زیادہ آئی دن ہم احتجاج بھی دیکھتے ہیں بالخصوص ٹیکسٹائل کا ریزرویشن رکھتے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ سندھ میں قیمتیں کم ہیں پنجاب میں زیادہ ہیں خیر یہ معاملہ آپ دیکھتے ہیں کس طرف جائے گا اگلی خبر بھی وزیراعظم شاہد خاقان اباسی کی ایڈمیسٹریٹیو ایبیلٹیز سے متعلق ہے ایف بی آر کو انہوں نے کچھ زیادہ تریل ہزائیات کی ہیں بٹی صاحب اب کی بار ایف بی آر کے لیے کیا حکمہ ہے دیکھیں گزشتہ دو روز کے دوران وزیراعظم شاہد خاقان اباسی کا بہت فوکس رہا ہے فنانس ڈویزن کے امور کے اوپر انہوں نے ایک مرتبہ وزیر خزانہ سے بڑی مفصل بریفنگ حاصل کی اور اس سے پہلے ایک روز پہلے چیر وین ایف بی آر سے انہوں نے سارے جو ٹیکس کلیکشن کا معاملہ اس کے اوپر جائزہ لیا انہوں نے وزارت عظمہ کا حلف لینے سے پہلے ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کا پہلا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ٹیکس بسوریوں میں اضافہ کرنا ان کا ہوگا اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ معاشد کو جن چیلنج اس کا سامنا ہے اور اس کے ساتھ آئندہ سال الیکشن کا ہے میکسیمم کلیکشن کرنا اور میکسیمم سپینڈنگ ان دونوں کے اوپر ان کا اس وقت فوکس ہوگا لیکن آپ زیادہ اخرجات اس وقت بڑھا پائیں گے اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں جو ان کے حوالے سورس کلیم کرتے ہیں کہ چیرمن ایف پی آر کو منع کیا گیا ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے تین سے چار ماہ بعد ہم ایک منی بجٹ لے کیا تھے جو لوگ پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس کا بوجھ مزید بڑھاتے ہیں یہ اقدام آپ نے نہیں کرنا اب اگر ایف پی آر کا ٹریک ریکارڈ یہ رہا ہے کہ وہ ہر سال جو لوگ پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے تھے ان کے اوپر مزید بوجھ لا دیا جاتا ہے اب وہ یہ نہیں کر سکتے پھر پرائمسٹر کو بتایا گیا ہے کہ ایف پی آر کے پاس پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ چھے لاکھ لوگوں کا ڈیٹ ہے لیکن کوئی ساڑھے چار لاکھ سے زائد لوگوں کا ڈیٹا ان کے پاس مجود ہے کافی عرصے سے اس کی انہوں نے سکروٹنی کی ہے اس کی مانیٹرنگ کی ہے اس کو کانٹر چیک کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی آمدن قابلے ٹیکس ہے جنہیں ٹیکس ادا کرنا چاہیے اور یہ لوگ ٹیکس ریٹرن تک جمع نہیں کرواتے اس کے معاملے کے اوپر بھی وزیراعظم شاہد کاناباسری کو بتایا گیا ہے اور یہ بڑے بہاثر لوگ ہیں اس قدر ان کا اثر اور سوخ چلتا ہے کہ ایف پی آر ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کی جورت نہیں کرتا لیکن اباسری صاحب نے ان کو ڈیریکشن دیئے کہ آپ ان کے جو لوگ جو صاحبی حیثیت ہیں اس کے باوجود ٹیکس ادا نہیں کر رہے ان کے خلاف آپ کو بھلے کاروائی کرنا پڑے آپ کاروائی کیجئے انہیں ٹیکس نیٹ میں لے کے آنے اب دیکھنا ہے کہ ایف پی آر کے لیے بڑا چیلنج ہے ساڑھے چار لاکھ لوگ اس وقت ہمارے بارہ لاکھ لوگ ٹیکس نیٹرن جمع کرواتے ہیں ٹیکس نیٹ میں ہے اگر ایف پی آر ان ساڑھے چار لاکھ میں سے دو سے دھائی لاکھ لوگ کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے آتا ہے تو بڑا ایک ریونیو کے اندر بہت بہتری آ سکتی ہے لیکن چیلنج ہے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک اس کے پر ایف بی آر کامیام ہو پاتا ہے اس کے ساتھ ایک اور معاملہ تھا کہ ایف بی آر نے جو لوگ ساڑھے چار لاکھ لوگ اس وقت بارہ لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں زیادہ سیلیڈ کلاس ہے اور اس کے ساتھ اب جو دوسرا ہے بڑا ایک ان کا تھا کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس اداک کر رہے ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں وہ بھی کچھ اپنے ہیرہ پھیری کرتے ہیں ٹیکس اپنے ریٹرن فائل کرتے وقت تاکہ انہیں اضافی ٹیکس کا سامنا نہ کرنا پڑے اس چیز کا سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کے لئے ایف بی آر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ طریقے کے ساتھ کوئی اندازی کریں گے جو گزشتے سال ہوئی بھی صحیح اور جو لوگ اس میں سیلیکٹ ہوں گے ان کا آڈٹ کیا جائے گا اس کے اندر لوگوں کے انہوں نے سیلیکٹ کیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان سب کی چھانبین کی جائے گی لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود ایف بی آر جو ایک انہوں نے یہ مخصوص لوگ کی آڈٹ کرنا تھا وہ آڈٹ کرنے میں نکام رہے ہیں وہ آڈٹ نہیں کر سکے اس کے اندر انڈویجولز بھی تھے عام شہری بھی تھے کچھ پولیٹیشنز بھی تھے اس کے اندر کمپنیاں بھی شامل تھیں لیکن کسی کا آڈٹ نہیں کر سکے کہ ان لوگوں نے جو ٹیک ریٹر جمع کروائیں کیا وہ درست ہیں کی نہیں اس بات کو بھی انشور کرنے کی ضرورت ہے جو پہلے سے لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں کیا وہ پورا ادا کرتے ہیں کی نہیں اور اس کے بعد جو ساڑھے چار لاکھ لوگ جن کا ڈیٹ آپ کے پاس موجود ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر آنے چاہیے لیکن وہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے انہیں ایف بی آر کو ہر صورت ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے اور اگر نہیں لاتے تو پھر یہ ایف بی آر کے پر سوال اٹھتا ہے کیا آپ کا واضح قانون موجود ہے ایسے لوگوں خلاف آپ کاروائی کر سکتے ہیں کون سا ایسے ایلیمنٹ ہے جو آپ کو ان کے خلاف کاروائی کرنے سے روکتا ہے راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا بٹی صاحب نے کہا کہ بارہ لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت ٹیکس نیٹ میں ہیں یہ اگر تناسب نکالیں تو صفر اشاریہ کچھ تناسب بنتا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر ٹیکس نیٹ بڑھانے کیلئے سنجیدہ ہے کیونکہ آپ ایف بی آر کا فارم دیکھ لیں جب آپ ٹیکس فائلر بننے کی کوشش کرتے ہیں ایک پڑھا لکھا بندہ بھی وہ فارم دیکھ کے چکرا جاتا ہے تو یہ انیشیٹیوز کیا ایک امات سے ہو جائیں گے یا پھر ایف بی آر کو اپنے آپ کو یوزر فرینڈلی کرنا ہوگا پیپل فرینڈلی کرنا ہوگا لوگوں کو اپنی طرف لانا ہوگا دیکھیں بات یہ کہ کسی بھی دوسرے سرکاری محکمے کی طرح یہ محکمہ کام کر رہا ہے جیسے ماری پولس کام کر رہی ہے جیسے پٹوار خانہ کام کر رہا ہے یا جیسے اور ادارے ہمارے چھوٹے موٹے یہ جو ایڈمیسٹریٹیو ادارے ہیں وہ کام کر رہے اس طرح سے کر رہا ہے یہ بہت کہلے کہ سکل فل جوب ہے جس میں ایکسپریڈیز آپ کو چاہیے بڑا پروفیشنلزم آپ کو چاہیے آپ کو اویرنیس چاہیے خود بھی لوگوں کو تبیر کرنے کی کرنا ہے اس کے بعد فرینڈلی تو یہ بلکل کبھی بھی نہیں رہے ایف بی آر کا جو ہے ہم پہلے دن سے یہی رونا رو رہے ہیں کہ جب تک آپ ٹیکس بیس نہیں بڑھائیں گے اپنی جو لوگ جن پہ ٹیکس لاغو ہوتا ہے ان سے آپ ٹیکس نہیں لیں گے تو یہ معاملات کبھی ٹھیک ہونے کو نہیں آئیں گے آپ روز یہ حکم دے دیا بہت اچھا زبردست لیکن اس پہ عمل درامت کیسے ہوگا کوئی حکمت عملی ہے آپ کے پاس کچھ سٹریٹیجی ہے آپ نے کس طرح سے عمل درامت کرنا ہے اگر آپ نے ریجسٹر کرنا ہے لوگوں کو بھلے وٹ ہے ایک تو یہ آج تک لوگوں کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ ٹیکس نیٹ میں ہیں یا نہیں ہیں آپ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اپنے آپ کو اس کے بعد ان کو یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ریجسٹر ہو جائیں گے تو آپ کو تنگ نہیں کیا جائے گا میں خود ابھی میرا بڑا بیٹے نے چھوٹا سا کام شروع کیا تو میں نے اسے کہا کہ یار ایف بی آر وغیرہ اپنا انٹین نمبر وغیرہ تین مہینے پہلے اس نے انٹین نمبر لے تین چار مہینے اس کو کام کرتے ہو انٹین نمبر لے لیا اس نے اب اس کو بیل آ گیا جی دوزار چودہ پندرہ اور پندرہ سولہ کا اپنا ٹیکس آپ نے نہیں دیا ہو تو وہ ٹیکس اپنا ریٹرن جمع کر رہے ہیں وہ سٹوڈنٹ تھا اس وقت اس قسم کی کاروائی ڈالنے سے کیسے مسئلہ ہوگا یہ بتا دیا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو بیل ڈال دیا یہ کر دیا ہے بھٹی صاحب جو ساڑھے چار لاکھ باتا رہے اس میں اس قسم کے بہت سے ہوں گے جو غلطی جنہوں نے یہ اپنی نیگ نیتی شو کیا کہ انٹین نمبر لے لیں چلیں آگے چل کے ٹیکس انہوں نے پے کرنا ہے فرسٹیئر بزنس کے اوپر کچھ ٹیکس بھی نہیں ہوتا ادروائز نہیں ہوتا تو وہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی اپریشیئیڈ اس کو کرے یا ان کو لوگوں کو اعتماد دے اور آپ سب سب سے بڑا جنہوں نے یہ ظلم کیا ہوا ہے جو نون فائلر لوگ ہیں ان کے اوپر جو بینک کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں ان کے اوپر صفر اشاریہ چھ فیصد ٹیکس لگتا ہے جو فائلر بھی ہیں ان راؤ صاحب نے خود اگزیمپل دی بینک میں جاتے ہیں ان کے اوپر اضافی ٹیکس کارڈ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ فائلر ہیں کہ نہیں اگر آپ فائلر ہیں تو بینک کے اندر آپ کا سٹیٹس اپ ڈیٹ ہونا چاہیے صرف بینک میں نہیں آپ گاڑی کے ٹوکن دینے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں بینک کے نام پہ گاڑی ہے نہیں جی آپ پیسے آپ نے دینے ہیں کیونکہ میں فائلر ہوں وہ کہتا ہے جی ہم نہیں ہم نے تو اتنے پیسے لینے ہیں یہ ویڈھولڈنگ ٹیکس اور یہ سارا ملا ہم لوں کہ ہم اتنے پیسے لیں گے آپ سے ٹوکن کے اوپر تو یہ زبردستی لوگوں سے نچوڑنے سے کام نہیں چلے گا آپ کو ایک سٹیٹیجی پوری بنانی پڑے گی اس کے لیے لوگ ویلنگ لی بھی دیں گے لیکن آپ پہلے آپ تو ویل شو کریں کہ آپ کے اندر کوئی ویل ہے آپ جب بڑے لوگوں کو پکڑیں گے جنہوں نے عربوں کروڑوں کے ٹیکس دینے ہوتے ہیں تو لاکھوں اور سوہوں والے بھی پھر خود بخود راضی ہو جائیں گے ان کو پتہ چل جائے گا ایک ڈیٹرنس بھی ہوتا ہے یہ کہ جب آپ بڑے بندے پہ ہار ڈالتا ہے تو چھوٹے بندے کو فکر ہوتی ہے کہ اگر وہ نہیں بچا تو مجھے کس نے چھوڑنا ہے تو وہ پہ بہت یہ ایک وسیع پہ ماننے پہ پوری حکمت عملی تیار کرنے کے ضرورت ہے یہ نہیں کہ کبھی آپ ریکووری شروع کر دے ہیں کبھی آپ ٹیکس آویڈر جی فلانا ہو گیا اس کو نوٹس بھیج دیں ہم اس طرح کرنے لگے ہیں کہ ہم سب کی سکروٹنی کریں گے جنہوں نے فائل کیا ہوئے بھائی جو فائل نہیں کر رہے ہیں جو ٹیکس آویڈ کر رہے ہیں ٹیکس آوائیڈ کر رہے ہیں پرسنٹیج دنیا بھر میں ایسے لوگوں جو ٹیکس آوائیڈ کرتے ہیں یا آویڈ کرتے ہیں لیکن اوور آل ان کی ریکووری ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اتنوں سے امپیکٹ نہیں آتا اگر آپ ہی اپنی ریکووری ریشو ساٹھ ستر پرسنٹ پہ لے جائیں گے ٹیکس نیٹ پہ لے جائیں گے لوگوں کو تو اگر تھوڑا بہت آویڈ بھی ہو جاتا ہے اسے فرق نہیں پڑتا اتنا زیادہ چیک ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو تذکرہ کریں گے کراچی کا کراچی کے اندر پانی کا بہران اب سر اٹھا رہا ہے اور عیدالعظہ پہ یہ بہران مزید طول بھی پکڑ سکتا ہے بجلی چوری روکنے اور وصولیوں میں بہتری کے دعوے بھی جو حکومت کی جانب سے کیے جاتے رہے وہ دھرے کے دھرے رہے ہیں یہ بھی پروگرام میں شامل ہوگا ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں کروڑوں روپے کی بے ذابتیاں ہونی ہیں یہ خبر بھی ایک بریک کے بعد شامل کریں گے اور شمالی کوریا نے تمام تر پابندیوں کے باوجود مزائل تجربات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے ہمارے ساتھ کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے اور کراچی سے اہم معاملہ اب ڈسکس کریں گے سندھ سرکار نے عوام کو ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے اور ایدالعزا کی آمد آمد ہے لیکن کراچی کے اندر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پانی کا بہران بھی جنم دے گا وارٹر بورڈ کے اندر کرپشن اروج پر ہے لیکن عوام پیاسے ہیں سنتی علاقوں ٹینکر مافیا نے پانی کی فراہمی کے لیے بھی اپنی ترجیحات مختص کر لی ہیں جبکہ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہب ڈیم میں پانی کی سطح 287 فٹ سے تجاوز کر گئی ہے لیکن عوام کو استعمال کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے راؤ سب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کراچی کی بلدیا کا تذکرہ کر لیں محکمہ سہد کا تذکرہ کر لیں یا پھر وارٹ کی بات کر لیں غیر قانونی ہائیڈرٹس کو لے کے ہم نے خاصے پروگرام کیے ہیں آخر یہ منیجمنٹ کیوں نہیں ہو پاتی وہ پنجابی کی مثال ہے جڑا پنہ ہو ہی لال تو یہ بلکل سہد پہ فٹ آتی ہے جس محکمہ کو اٹھا لیں اس کی کارکردگی دیکھ لیں آپ کو اسی قسم کی چیزیں اس میں ملتی ہیں کوئی پرفیکشن تو بہت دور کی بات ہے کوئی دس پندرہ پرسنٹ بھی آپ کو کام صحیح نظر نہیں آتا پانی کا مسئلہ یہ کہ پانی ایک تو شورٹیج ہے ایک کراچی کے اوورال آبادی بڑی ہے اس کے اس حوالے سے بھی پھر وہ پانی کی سپلائی جو پتہ نہیں کب سے وہ سپلائی دی جارہی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی گئی چھوٹی موٹی ایفرٹس ہوئی ہیں اب کے فور پروجیک شروع ہوئے کہتے ہیں جون دوزار اٹھارہ میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور ٹائم لائن جو اس کی دی گئی اس کے مطابق وہ کمپلیٹ ہوگا اللہ کرے وہ کمپلیٹ ہو جائے اور اس سے کوئی بہتری کی صورت نکل آئے لیکن جو اوورال یہ بزنس جو ہے نا ٹینکر مافیا کا اور یہ ہائیڈرنٹ پوائنٹس والا یہ کروڑوں کروڑ ہار رپے اس میں رشوت میں جاتے ہیں اور مافیا پوری طرح جو میں بنا دو پر جی بلکل مافیا پوری طرح متحرک ہے اس کے اوپر دو تین اس میں ایشوز ہیں ایک کے سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کیا تھا جو ایلیگل ہائیڈرنٹس ہیں وہ بند کرائے جائیں اچھا ایلیگل ہائیڈرنٹس اگر تو بور کر کے وہاں سے نکالے جائیں تو وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ پانی اس طرح کا ہے نہیں کہ جو آپ وہاں سے جو سب سوائل وارٹر ہے وہ کنزمشن کے کابل ہو تو برنا پھر مسئلہ ہی کیا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہی انہوں نے جتنی وہ سپلائی لائنز آرہی ہیں گلی محلوں میں یا مین سپلائی لائن آرہی ہیں اس کے اوپر بور کر کے اس کے اندر سے وہ ہائیڈرنٹ پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں اور اسے ٹینکر بھر بھر کے ہزاروں روپے کے وہ ٹینکر روز بکھتے ہیں ایک تو وہ جو اریجنل سپلائی کراچی کو ملنے چاہیے وہ پوری طرح سے ملنے ہی پا رہی گا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو تگڑے لوگ ہیں کمیشل ایریا ہے سنتی علاقے ہیں انہوں نے اگر باقی وہ تین سارے چار سارے کا ٹینکر دیتے ہیں وہ بارہ زار روپے دیتے ہیں ٹینکر کے تو وہ پروریٹی پر سپلائی اس طرف جاری ہوتی ہے اس لیے ادھر اب جو مین ایری ہے جہاں پہ پانی آتا ہے وہ تو کسی نہ کسی طریقے تھوڑا بہت کیٹر کسی کو دو پرسینٹ ملیا گیا ٹیل پہ جا کے بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے وہاں تک پانی کا بھون تک نہیں پہنچتی اور وہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ لوگوں کی استعداد بھی نہیں ہے کہ وہ روز جوزانہ کی بنیاد پہ تین سار چار سار کا ٹینکر فورڈ کر سکیں یا پانچ سار پہ صرف ٹینکر پہ کر سکیں پول ان کر کے وہ کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ یہ جتنے منصوبیں ہیں اس کو بروقت اگر تکمیل کر لی جائے اور دوسرا ہے انتظامی معاملہ ٹھیک کیے جائے انتظامی معاملہ ٹھیک نہ ہونے کے لیے سارے گڑڑڑا ہے اتنی بری گورننس ہو رہی ہے اوورال سندھ پورے کا مجھے حال نہیں پتا لیکن کراچی کی تو جو صورتحال ہم آئے دن دیکھتے ہیں یہاں پہ وہ تو اس سے تو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ ٹینکرز کس کے ہیں آئیڈن پوئنٹ سے ہی چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں یہ بند کیوں ہو گئے ہیں اور سپلائی جن کو ملنے چاہیے ان کو کیوں نہیں ملنے دوسری جگہ پہ کیوں جا رہی ہے تو بہت خوفناک صورتحال ہے اس حوالے سے راو سب آپ نے تذکرہ کیا ترجیحات پہ پانی دیا جاتا ہے جو ڈیفنس اور کلیفٹن کے علاقے ہیں یہاں پہ تو انتہائی مہنگے داموں پانی فروخت کیا جاتا ہے اور لوگ خرید بھی رہے ہیں باقی جو کراچی کے علاقے ہیں جہاں متوسط طبقے کے لوگ رہتے ہیں غریب لوگ رہتے ہیں ان کے لئے یہ مسائل اپنی ہی جگہ خائم ہیں بٹی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا راو صاحب نے کہا کہ جس کو کاٹو وہی لال نکلتا ہے لیکن یہ پانی کو لے کر ہم نے دیکھا کہ کراچی کی سیاسی جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں کسی قسم کے ان کی جانب سے کوئی مضاحمت کوئی اتجاج گبی نہیں دیکھا اور سیاسی معاملات پر سب ہی بڑھ چڑھ کے آگے ہوتی ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن دوسری جانب جو ہم کراچی کے اندر پانی کی قلت کی بات کرتے ہیں ان دنوں کراچی کے اندر پانی کی قلت نہیں ہے پانی کی سپلائے کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے لوگوں تک پانی نہیں پہنچ پا رہا کراچی کے اندر کچھ مہینوں کے اندر کراچی کے لوگوں کو پانی کے جب قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہف ڈیم خوشک ہوتا ہے یا کنچھا جیل سے انہیں پانی کی سپلائی کوئی کم ہو اس وجہ سے تو ان جنوں کے اندر پرابلم آتا ہے لیکن آج کل پانی ہف ڈیم میں بھی وجود ہے لیکن جو ویٹر بورڈ کے جو ان کا پمپنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر بہت سے مسائل آ رہے ہیں وہاں پر دو قسم کیشو ہیں ایک تو پچھلے جنوں میں بارشے رہی جب بارشے شروع ہوتی ہیں جو کہ الیکٹی کا بجلی سپلائے کا نظام ہے وہ بلکل چوک ہو جاتا ہے بند ہو جاتی ہے سپلائے اور جب بجلی کی سپلائے بند ہوتی ہے ویٹر بورڈ کے پاس اپنے پمپنگ سٹیشن کو چلانے کے لیے کوئی آلٹرنیٹ سولوشن نہیں ہے دنیا بھر کے اندر اور اسلامباد کے اندر بھی جو اس ٹائپ کے آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں یا اسنشل سرویسز کے مدبین جو ہوتے ہیں آپ ان کو ایک ڈیڈیکیٹڈ فیڈر کے ذریعے بجلی کی سپلائے کرتے ہیں اور ان کا بڑا ایک محفوظ نظام ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سٹویشن ہو جائے جو عوام کے ساتھ بنیادی عوام کو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ متاثر نہ ہو پانی بھی اس کے اندر شمار ہوتا ہے لیکن جیسے ہی دو چار بھونگے کی راچی کے اندر گرتی ہیں کہ الیکٹر کا سسٹم چو کر جاتا ہے بجلی بند ہو جاتی ہے اور وارٹر بورڈ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد ٹینکر مافیہ کی چاندی ہوتی ہے کے فور پروجیکٹ بن رہا ہے اربون ویسے بن جائے گا اضافی پانی بھی مل جائے گا لیکن جب تک وارٹر بورڈ کا قبلہ دروس نہیں ہوگا سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر توجہ نہیں دے گی وارٹر بورڈ کے اندر کرپشن ختم نہیں ہوگی غیر قانونی ہائیڈنٹس کو بند نہیں کیا جائے گا کراچی کے اندر پانی کی فراہمی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا سندھ گورنمنٹ کی توجہ کا نتیجہ ہے کہ وہ اس طرح سے پرفارم کر رہا ہے سندھ گورنمنٹ توجہ ہٹا لے تو شاید یہ بہتر کام کر رہا ہے یہ بات بھی صحیح ہے دوسرا سندھ گورنمنٹ جو جلہ انتظامیہ کو مورد الزام ٹھراتی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وارٹر بورڈ کے اندر اکثریت ایم کی ام کے کارکنان کیا ہے جو بطور ملازم مہا موجود ہے تو وہ پانی بالٹیوں میں بھر کے گھر لے جاتے ہیں نہیں بالٹیوں میں بھر کے نہیں لے جاتے ہیں سندھ گورنمنٹ راو صاحب یہ کہتی ہے کہ اس وارٹر بورڈ کے مینجمنٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لوگوں کے پاس ہے تو کراچی ایم کیو ایم کے لوگوں کے پاس ہے اس کا مطلب ہے اگر وہ غلط کر رہے ہیں اگر وہ کرپشن کر رہے ہیں اگر وہ لوگوں کو پانی کی صحولت طرح نہیں کر پا رہے تو سندھ حکومت ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے پھر آپ اہل نہیں ہیں قابل نہیں ہیں حکومت چھوڑ دیجئے اگر ایم کیو ایم کے چند لوگ وارٹر بورڈ کو انہوں نے ہرمنال بنایا ہوا ہے تو آپ کا کیا کام ہے آپ نے عوام نے آپ کو منڈٹ دیئے پولیس آپ کے پاس ہے انٹی کرپین کے دارے آپ کے پاس ہیں ایکشن انیشیٹ کی دیئے کچھ کر کے آپ دکھائیے ٹھیک اب دعا یہی اور توقع یہی ہے کہ کراچی والوں کے یہ پانی کا مسئلہ حل ہو جائے لیکن اس کے لیے سندھ حکومت ہو یا پھر جلے حکومتیں ہو انہیں اپنی گورننس بہتر کرنی ہوگی بجلی کو بھی تذکرہ کیا بٹی صاحب نے جو وفاق کی جانب سے وزارت بجلی کی جانب سے دعوے کیے گئے ہیں دعوے کیے گئے تھے کہ بجلی کی چولی کو روگ دیں گے لائن لاسز کو کم کر دیا جائے گا ہم جدید خطوط پر استوار کریں گے وہ ابھی تک کچھ لگتا نہیں ہے بٹی صاحب ڈیویلپمنٹ کیا ہے کیا کچھ نیا ہوا ہے اس دور میں جو ٹریڈیشنل بجلی کے معاملات کو دیکھتے تھے اب نہیں فیصل دیکھئے اس دور کے اندر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے مختلف اداروں سے کرز لے کر اضافی ٹریف کے اوپر چینی کمپنیوں سے سی پیک کے نام کے اوپر مختلف پاور پروجیکٹ کی تعمیر کا اعلان کیا اور کچھ کچھ پرائیویٹ شبوں کے اندر بھی انہوں نے نئے پاور پرانٹس لگانے کی اجازہ دی سیفر ہمان صاحب کو بھی اربو ڈالر کا منصوبہ لگانے کی اجازہ دی گئی کیا آپ کیجئے اور پھر پچیس تیس سال تک آپ عوام ہم ہوں یا نہ ہوں عوام کی جیبوں سے اپنے پیسے نکالتے رہنے کپیسٹی پیمنٹ کے نام کے اوپر وہ کام تو انہیں بڑی ڈریکشن ٹھیک ڈریکشن میں کیا لیکن اس کے ساتھ وزارت پانی بجلی کی اور بھی ذمہ داری تھی جو پہلے سے پلانٹ مجود ہیں یا نئے پاور پلانٹس لگ رہے ہیں انہوں نے جو بجلی پیدا کرنی ہے وہ سموتلی عوام تک پہنچ بھی پائے اگر وہ پہنچ بائے اللہ اللہ کر کے اور اگر روڈ شیڈنگ ختم ہو بھی جائے تو پھر وہ جو آپ نے بلا تطول بجلی فراہمی کرنی ہے اس فراہم کی جانے والی بجلی کی آپ وصولیاں بھی کر سکیں بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں گزشتہ کئی سالوں سے جس کو وجہ سے گردشی کرزہ بھی جنم لیتا ہے اگر ہم بجلی اگر فروخت کرتے ہیں تقسیم کار کمپنیاں چوری ہونا ایک لنگ فنومین ہے اس کے بعد کچھ باثر لوگ اور بڑی بڑی کمپنیاں بل ادائیگیاں بھی نہیں کرتی ہر سال پاور سیکٹر کے اندر دو سے دھائی سو روپے کی کم ریکاوریاں ہو پاتی ہیں دو سو دھائی سو عرب عرب روپے یہ صرف وہ رقم ہے جو ریکاوریز کے مدد میں کم ہو پاتی ہے اور الٹیمیٹلی گردشی کرز جنریٹ ہوتا ہے اور پورا سسٹم پہلے اس کے جیسے چوک ہوا ہوئے ایشنگ ڈیولپنٹ بینک نے چار سال پہلے ان کو ایک تجویز دی تھی پروپر ڈسکشنز انہوں نے ایک پروجیکٹ اپروف کیا کہ آپ سمارٹ میٹرز لگانے کا آغاز کیجئے آپ کے جو لوگ ہیں بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں کے اندر وہ لوگ ان کی ملی بھگت ہے سارفین کے ساتھ جو بجلی چوری کرتے ہیں اور وقت پر بھی لدا نہیں کرتے جو چوری اگر نہیں کر رہے ہوتے تو یہ دونوں سارف اور تقسیم کار کمپنی کو عملہ ملا ہوا ہے ان کا گھٹھ جوڑ آپ کو توڑنا پڑے گا اگر آپ اسے خسارے سے نکلنا ہے تو انہوں نے بتایا یہ کیا سلوشن ہے ایشن ڈیولپنٹ بینک نے کہا کہ آپ سمارٹ میٹرز لگا دیجئے ایسے میٹرز موجود ہیں کہ جہاں پر یہ میٹر جب یہ لگ جائیں گے اس کے بعد کچھ آپ کو جو بجلی کے ٹرانسمیشن لائن ہوتی ہے تقسیم کار کمپنی کے لائن ہوتی ہے دوسرے مرلے میں اس کی تبدیلی ہوگی ڈریکٹ کنڈا نہیں لگے گا اور پہلے مرلے کے اندر آپ میٹر چینج کر دیں اور وہ پری پیڈ میٹر ہوں گے بلکل اس طرح موبائل فون ہم استعمال کرتے ہیں وہ پری پیڈ کنیکشن ہوتا ہے ہمیں پہلے کارڈ خریدتے ہیں اس کو چارج کرتے ہیں پھر ہم بات کر سکتے ہیں یہی کنسپٹ تھا ایشن ترکیاتی بینک کا کہ لوگ جو وہ سوریاں نہیں دے بجلی کی بل ادا نہیں کرتے چوری کرتے ہیں ادائیوں میں تخیر ہوتی ہے آپ یہ میٹر لگا دیجئے جو سارف کارڈ خرید کر لائے گا پیش کی مہینے کا پندرہ دن کا جتنے اس نے بجلی استعمال کرنے وہ استعمال کرے گا اور بجلی کی بچت بھی ہوگی اس اقدام کی نتیجے میں لیکن منسٹیو وٹن پاور نے کہا اور یہ بڑے نومینل انٹرسٹریٹ کے پر یہ کرتا چار سو ملین ڈالر کا یعنی چالیس ارب روپے لیکن ہم نے چار سال گزرنے کے باوجود اس کو مٹیریلائز نہیں کیا ایشن ڈیویلپنٹ بینک نے اس کو میبھی کچھ عرصے بعد اس کو بند کر دے متلکہ فورم سے اس منصوبے کو شروع کرنے کی منظوری ہی نہیں لی گئی اچھا جنہوں نے منظوری لینی تھی اس وقت کون تھے خاجہ آصف صاحب ان کا دل اس قدر ابھی تک وزارت پانی بجلی میں اٹکا ہوا ہے وزارت خارجہ کا لمدان سنبھال لی ہے پاکستان کو اس وقت خارجہ مور کے اوپر اپنی تاریخ کے سنگین چیلنجز کا سامنے ان سے نمٹنے کی بجائے خاجہ آصف صاحب کا دل ابھی بھی پانی بجلی میں اٹکا ہوا ہے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے وہ بجلی کی پیداوار ڈیمانڈ اور شارٹ فال کے ٹوٹس کر رہے ہیں آپ نے جو کرنا تھا چار سال میں کر لیا ان کو یقین نہیں آرہا کہ وہ وزیر خارجہ بن گئے آپ درست کہہ رہے ہیں تو یقین نہیں آرہا اور اس کے بعد دل یہ پورکشش شعبہ اس قدر ہے کہ ابھی بھی اپنا اس کے ساتھ ایک تعلق جوڑے رکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کچھ نہیں کر پائے آپ جہاں پہ گئے وہاں پہ کچھ کر لیجی چونکہ پاکستان کو بہت سے عالمی سطح کے اوپر سنگین مسائل کا سامنا ہے راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا خاجہ آصف صاحب کا تذکرہ ہوا عابید شیر علی صاحب نے بھی ایک بار ٹویٹ کیا تھا کہ اس وقت ملک کے اندر پتن یہ اٹھارہ ہزار میگا وارٹ بجلی ہو جو کی ہے ڈیمانڈ انڈ سپلائی کا فرق ختم ہو گیا ہے پھر ساتھ ساتھ ایک ان کی جانب سے جواز پیش کیا گیا تھا جہاں کہیں لوڈ شیڈنگ ہے تو وہ لائن لاؤسز کی وجہ سے ہے یہ لائن لاؤسز ہو گیا ریکاوریاں ہو گئیں یہ کس نے کرنا ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے اور ابھی تک اگر یہ وزارت نہیں کر پائی تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے کس کو ٹھہرائے جائے دیکھیں یہ ایک دعوے کرنے سے نعرے لگانے سے یہ کام نہیں ہوتے یہ چھوٹا موڑا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے بہت گمبیر نہیں ہے لیکن آپ حل تو بتاتے ہیں سمارٹ میٹر لگا لیں جی آپ کہتے ہیں جی اس کو ڈسکوز کو پرائیوٹائزیشن کر دیں اس سے معاملہ ٹھیک ہو جائیں آپ کہتے ہیں کہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہے اس کو بہتر امپروو کر لیں یا انڈرگراؤنڈ اس کو کر دیں یہ سارے حل بتاتے ہیں لیکن جب عمل کی باری آتی ہے اس وقت آپ کا پاؤں جم جاتے ہیں آپ ہلنے کا نام نہیں لیتے آپ کو پیسہ بھی مل رہا ہے آپ ایکزیکوشن اس کو نہیں کرنا چاہتے یہ بھٹی صاحب کی بات ٹھیک ہے جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی جب تک آپ اس مسئلے کو کسی بھی مسئلے کو حال نہیں کر سکتے اور اس میں صرف ایک بٹس اینڈ پیسز میں کرنے والی چیز نہیں ہے اس کے لئے ایک بڑی کمپریہنسیف جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے جس میں آپ کی ٹرانسمیشن آپ کی جنریشن آپ کی ڈیسٹریبیوشن اور اس کے بعد آپ کے جو یہ میٹرز کا سسٹم ہے بجلی کا کہ چوری نہ ہو یہ سارا کچھ آپ کو سملٹینیس لیسکو کر رہے پھر آپ کا انرجی مکس اکتیار کرنا پڑے گا تاکہ ریٹ بھی اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ لوگ اس سے تنگ ہو جائیں بلکل ہی ان چیزوں سے اب ہو کیا رہا ہے ایک دن آپ دیکھتے ہیں زور لگا ہوا جی پیدا وار پیدا وار بڑھانی ہے دو سر تیرہ سے لگے ہویا دھڑا 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 دھو اسٹیشن لگا دھو اس کے بعد پتا چلا کہ جی ٹرانسمیشن کے لیے لائنیں نہیں ہیں کئی جگہ پہ تو وہ سسٹم میں بجلی تو آ گیا تو اس کو ٹرانسمیٹ کیسے کریں پھر اب ٹرانسمیشن پہ لگ جاؤ جی دھڑا دھڑ ٹرانسمیشن لگانے شروع کر دی اس پہ لگ گئے ہیں پھر بیچ میں شروع ہوا کہ جی یہ چوری رکھی جا سکتی ہے اگر پرائیوٹیز کر دیں اس کو اس کے اوپر انٹرنیشنل اداروں کو انوالو کیا بڑا اس نے آئی ایم ایف نے کہا ہاں جی بلکل کریں اس کو تو اس کا شور کر کے چھپ کر کے بیٹھ گئے کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ کسی کو پتا ہے کہ اندھیرے ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک میں کون سا نظام لانا چاہ رہے ہیں بھائی آپ ایک پری پیڈ والا منصوبہ دنیا بھر میں اتنا سکسسفل ہی چل رہا ہے دنیا بھر میں اتنے ڈیزائن موجود ہے اتنے منصوبے موجود ہیں اس کو فالو کر سکتے ہیں اس کو کوپی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا اسلامباد میں سمارٹ میٹرز کا شروع کیا تھا وہ پروجیکٹ پائلٹ پروجیکٹ تھا وہ پائلٹ تک رہ گیا جہاز نہیں بن سکا ساتھ اس کے وہ پائلٹ کس جہاز کو چلائے گا یہ آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا اس لیے بدنیتی جہاں پہ ہوگی وہاں پہ کام اسی طرح چلتا ہے بارالخلاصہ یہی ہے کہ وزارت پانی و بجلی کے دعوے دھرے کے دھرے ہیں اور عوام اسی طرح یہ تمام مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ایک اور اہم شعبہ تعلیم اور یہ تعلیم کو بھی لے کر ہم دیکھ رہے ہیں ایک جانی تو یہ سبھی جو سیاسی جماعتیں ہیں حکومتیں ہیں ان کی نظروں سے بڑی حد تک یہ شعبہ اوجل ہے لیکن اگر ہم ہائر ایڈوکیشن کی بات کریں تو یہاں پہ بھی مالی بے ذابت کیا ہوئی ہیں بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کس پیمانے پر یہ بے ذابت کیا ہیں دیکھئے فیصل مختلف شعبوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں وزارتوں میں اور مختلف اداروں کے اندر بے ذابت کی ہوتی ہیں کرونو یربون پیکی تو ہم اس کے اوپر آڈیٹ پیرز بنتے ہیں پوائنٹ اٹھ ہوتے ہیں اس کو پھر اڈریس کرنے کوشی کی جاتے کچھ لوگوں خلاف کاروائی بھی آتی تاکہ نیکسٹیم نہ ہو لیکن ایک ایسا ادارہ جس کا کام یہ ہے بڑا ایک نوبل اس کا ٹاسک ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر آلہ جو تعلیم ہے اس کو فروغ دینا ہے جو یونیورسٹیز پہلے سے کام کر رہی ہیں وہاں پر میاری تعلیم لے کے انہیں تعلیم کا میار بلند کرنا ہے اور اس تعلیم کے اوپر ہی اس قوم کا مستقبل ہے اس ملک کی قسم سور نہیں ہے آنے والے جنوں کے اندر تو میرے خیال کے اندر ایک بڑا پیشن ہوتا ہے اس کا جو ابجیکٹیو ہے وہ مل سکے بساہ اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایچی سی کو جو فنڈز ایک مالی سال کے دوران مختص ہوتے ہیں وہ وزارت خزانہ یا وزارت منصوبہ بندی کے جانب سے سمٹیم تخیر کا اجراعہ ان کا ہوتا ہے منصوبے متاثر ہوتے ہیں اور ہم اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور بھی رہے ہیں اپنے پروگرام میں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کو ایچی سی کو ایک خطیر رقم مل جائے ترقیاتی پروگرامز کے لیے یونیورسٹیوں کے یونیورسٹی کے اندر مزید بلوگز بنانے کے لیے نئے شعبے شروع کرنے کے لیے پھر اس رقم کا مقرر وقت کے اندر پروڈنٹلی اس کا استعمال ہونا بھی لازم ہے اڈیٹر جنب پاکستان نے آڈٹ کیا پتا چلا کہ دو ارب اسی کروڑ پی کا ترقیاتی بجٹ تھا اس کے اندر مختلف یونیورسٹیوں کے اندر نئے کیمپس بننے تھے ایڈمنسٹریشن کے بھی اور اس کے ساتھ تعلیمی امور سے متعلق بھی لیکن وہ رقم مجود رہی اس رقم میں سے صرف ایک ارب تیس کروڑ پر خرچ ہوئے اور باقی رقم لیپس کر گئی مجود رہی نہ تو وہ واپس بھیجوائی گئی نہ اس کو کوئی اور استعمال کیا گیا دو سال تک وہ رقم ویسے مجود رہی کام متاثر ہوا اس کے بعد ایک اور بڑا کام ہو رہا ہے مختلف یونیورسٹیز کے اندر کچھ سالوں سے کرپشن بڑی پنا پر رہی ہے جہاں پہ آپ یونیورسٹیز کے وائس ٹانسلر پلٹیکل بیس پہ لگاتے ہیں وہ پھر آگے اپنا کام دکھاتے ہیں فاکی اردو یونیورسٹیز اس کے اوپر چھ سات پیراز بنے ہیں اس کے اندر کنسلٹنٹ ہائر کرنے کا معاملہ ہو تمیراتی کام کا معاملہ ہو دیگر سرویسٹیز کا معاملہ ہو ہر معاملے کے اندر کروڑوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں بزابطی ہوئے ہیں ایڈیٹر جنوب پاکستان نے اس کو پوائنٹ آٹ کیا اور اس سے سب سے بڑا ایک اور فینومنٹ ڈیویلپ ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی کریم کو جو بڑے کامپیٹنٹ ہو گئے انہیں ٹیکس نہندگان کی رقم سے پی ایج ڈی کرنے کے لیے بیرون ملک بھیجوایا جاتا ہے سلانہ کروڑوں روپے ان کے اوپر خرچ ہوتے ہیں سمٹم پانچ سال اور سمٹم آٹھ سال بھی لگ جاتے ہیں جب ایچ اے سی ان لوگوں جو کالیفائی کرتے ہیں انہیں بیرون ملک بھیجواتی ہے سپیچلی کامپسٹ یونیورسٹی کے بہت سے پی ایج سکولرز کا نام اس آڈیٹ رپورٹ میں آیا ہے وہ ایک ایگریمنٹ کر کے جاتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے چونکہ عوام کے ٹیکس پیسوں کے اوپر وہ تلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں واپس آئیں گے وہ واپس آکے پانچ سال تک اپنے ملک کے اندر مختصر اس یونیورسٹی میں پڑھائیں گے تاکہ جو انہوں نے وہاں سے پی ایج دی کے ذریعے علم حاصل کیا تحقیقی وہ نئی نسل تک منتقل کر سکیں لیکن بہت سارے کیسز کے اندر کامپسٹ یونیورسٹیز کے تھے اور ہر سال بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پی ایج دی کے لیے عوام کے پیسوں پر جاتے ہیں پی ایج دی کر کے وہیں بیرون ملک بیٹھ جاتے ہیں واپس نہیں آتے اور وہ جو مالی گرنٹی دے کے جاتے ہیں ایچی سی کو اگر ہم نہ آئے تو آپ یہ جو گرنٹی ہے کیش کروا سکتے ہیں باصر لوگ ہیں انہوں نے اپنی گرنٹی ابھی کیش نہیں ہونے دی ایچی سی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوئے اور گزشتہ کئی سالوں سے تقریباً ویسے جو میری علم کے اندر ہے کوئی ڈیڑھ سو سے زائد ایسے لوگ ہیں جو بیرون ملک جا کے انہوں نے پی ای ڈی مکمل کی ہے وطن واپس نہیں لوٹے وہ بھی اس وطن ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں اور ایچی سی کی جو غفلت ہے اس کے پر وہ بھی نقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں اس قوم کے نوجوانوں کو ٹھیک اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں یہ اس کا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے وجہ تو میں بات میں ذکر کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایچی سی کا بجٹ کم کر دیا گیا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خرچ ہوتا نہیں ان سے یہ ان کو ضرورت نہیں ہے تو اس کا بجٹ کم کر دو اس سے دوسری یونیسٹریز کو بہت نقصان ہو رہا ہے کچھ یونیسٹری کی ہم نے حالت کا ذکر کیا اس میں ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ آپ اگر تو وہ ان کو بھی کوئی میٹرو بنانے کی اجازت دے دیں وہ بھی ضرور خرچ کریں ان کو پتا ہے کہ ہمیں حساب دینا پڑے گا یونیسٹری کے اندر میٹرو بنا لیں میرا خیال ہے ایسے منصوبے وہ جو جو پروجیکٹ بنا کے بھیجتے ہیں وہ اس قسم کے بھیجتے ہیں جس میں سے بہت زیادہ کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہوگی وہ پھر بعد میں ان کو خیال آتا ہوگا کہ اچھا یار یہ تو اس میں تو کوئی گنجائش نکلی رہی تو اس کو نہ ہی خرج کرو پھر رہنے دو چلو یا ان کے اندر لڑائیاں بہت ہیں جھگڑے بہت ہیں بہت سے پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ اس کے لڑائی جھگڑے کی نظر ہو جاتے ہیں جو ہو نہیں پاتے اس طرح سے ایکسیکیوٹ تو اس لیے یہ ہوتا ہے لیکن سب سے افسوسنک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جس قوم کے استاد کرپشن ان پہ چارجز ہوں اردو یونسٹری کے جاتے بیٹی سارم سے کر گیا اور ان کی اس قسم کی دو نمبریاں ہوں کس قسم کی جنریشن پیدا کریں گے وہ آگے کیا میسیج دیں گے آگے جو سوڈنٹس پڑھ کے نکلیں گے وہاں سے ایسے استادوں سے وہ کیا کرے گے دوسری چیز یہ ڈگریوں والی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی اچھا قدم جو اٹھایا جاتا ہے اس کا میسیوز اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ الٹی میٹلی کوئی بھلائی کا باعث نہیں بنتا اسے نقصان ہی ہوتا ہے ملک اور قوم کا اب جی لوگ گئے ہوئے وہاں پہ وہاں پہ جا کے غائب ہوئے جی انٹرنیشنلی بھی لوگوں کو پتا ہے کہ کیا انہوں کر کے گئے دوری زیادتی کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ وہ اس ملک کے پیسے سے مزید تعلیم حاصل کرنے گئے واپس نہیں لوٹے جو کوالیفکیشن قابلیت اس کی وجہ سے ان کو ملی اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کو فائدہ جو سٹوڈنٹس کو فائدہ ہونا چاہیے تو اس قابلیت کا ایک پڑی لکھی ہے آپ کے پاس لوٹ ہوتی اسادزہ کی اور یہاں پہ سٹوڈنٹس کو آگے تربیت دیتی تعلیم دیتی وہ آپ کو مسلسل اس کا جو ہے مکسان ہو رہا ہے یہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے ایچی سی پوری طرح ملی ہوئی ہے جو ان کی سیکیورٹی جو ہے اس کی ریکوری تو کوئی اصلا مسئلہ نہیں چلے آپ واپس نہیں لاسکتے جس یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں وہ ان کو لیٹر لکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بندہ کرنے گیا تھا یہ اس کا بانڈ ہے یہ فراڈ کر کے یہاں پہ گیا وہ یونیورسٹی دو منٹ میں فرق کر دے گی اس کو واپس آئے نہ آئے جہاں پہ بھی وہ جائے ان کو پتہ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں یہ صرف ان کو لیٹر لکھنے ہے کہ یہ فراڈ کر کے گیا ہوئے پاکستان سے کوئی یونیورسٹی دنیا میں نہیں رکھے گی ان کو واپس آنا پڑے گا یہ نہیں کر رہے نہ شورٹی کیش کرا رہے ہیں نہ ان کو خط لکھ رہے ہیں نہ ان کے واپس لانے کے لیے کوئی کوشش کریں کہے کی سال ہو گئے ہیں لوگوں کو گئے پتہ نہیں وہاں پہ وہ کہاں کہاں جاوبز کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک اور پروگرام میں جو آخری خبر ہے عالم وفق سے ہے دلچسپ خبر ہے شمالی کوریا ویسے تو اس سے مطالق بات یہی ہے تاثر یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر دیا ہے اور جو حکمران جماعت کے یا شمالی کوریا کی اسٹیبلشمنٹ کے من میں آتا ہے جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ کر بیٹھتے ہیں اب کی بار بھی انہوں نے میزائل تجربہ کیا ہے اور یہ دلچسپ اس لیے ہے کہ یہ میزائل تجربہ جاپان کے اوپر سے گزرتا ہوا جا کے سمندر میں گرا ہے راؤ صاحب میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا آخر شمالی کوریا کے اندر ایسا کیا کانفیڈنس ہے کہ وہ جب چاہے امریکہ کو آنکہ دکھا دے جب چاہے رشیہ کو آنکہ دکھا دے جب چاہے جس ملک کو دکھا دے وجہ کیا ہے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں شاید ذکر کیا تھا کہ ایک ہر خطے میں امریکہ نے اس طرح کر کرا کے ایک بدماش بنا دیا جس کو وہ یوز کرتا ہے اس کو انسیگیٹ کرتا ہے پھر اس کو یوز کرتا ہے وہ جب اگریشن دکھاتا ہے جواب میں اس کو پتا ہے کہاں کہاں سے اگریشن آنا ہے وہ ان کو چھیڑتا ہے وہ پھر اگریشن دکھاتے ہیں اس کے بعد ان کو کوئی اور بانہ ملتا ہے وہاں پہ انویڈ کرنے کا یا وہاں پہ اپنی پالیسیز کو انفلوینس کرنے کا یا اردگرد کے ملک جو جاپان ہے جیسے جنوبی کوریا ہے ان کو ڈراز را کے اپنے کابو میں رکھنے کا تو یہ ایک تو شمالی کوریا کی اپنی حرکتیں ہیں جو اس وقت وہ کر رہے ہیں اوپر سے ٹرمپ صاحب ہیں ادھر بیٹھے ہوئے یہ اتنا لیتھل کمبینیشن ہے کہ کئی دفعہ خطرہ لگتا ہے اس طرح سے کہ جیسے یہ دونوں مل کے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف نہ دکھیل دیں تو اس میں بہت جو خاص طور پر امریکہ کا تو کچھ نہیں جانا وہ تو ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں پہ وہاں جنگ چھڑے تو شاید کو فرق پڑھ جائے ونس ویلا گر کون کے ساتھ لڑائی شروع کر دے تو لہذا بات ہے لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ اس خطے پہ پہ جو پہلے اس خطے عذاب کا باعث بنی دو جنگیں جو ورڈ وار ہوئیں وہی یہاں پہ نقصان اسی خطے میں ہونا ہوں ان کا کچھ نہیں بگڑے گا تو اس لیے بہت زیادہ جو ہے نا جو اگریشن شمالی کوریا کا دن بڑھ رہا اس پہ اس کو جاپان اور جنوبی کوریا خاص طور پر ان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے ان کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ پیاؤنگ یونگ جو ہے وہ کولٹی سیدھی اپنے جنونی پن میں کولٹی سیدھی حرکت کر دے اور اس کے بعد یہ معاملہ پھر رکے گا نہیں کہیں پہ بھی یہ میزائل کے جہاں تک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بینو البریازمی میزائل بنا رہی امریکہ اس کی تدرید کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے جاپان والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے بہت خطرناک حرکت کی ہے یہ خطے میں انریس کریئٹ ہویا ہے بہت زیادہ اور اسے ٹینشن بہت بڑھ گئی ہے لیکن کہتے ہی ہے کہ شاید وہ کامیاب نہیں تھا تجربہ راستے میں میزائل پھٹ گیا اور گر گیا جو انہوں نے ٹارگٹ سمندر میں رکھا ہوا تھا اس تک نہیں پہنچا وہ لیکن یہ شکر ہے کہ اگر وہ پھٹا بھی ہے تو سمندر میں جا کے پھٹا ہے جاپان وغیرہ کے اوپر نہیں پھٹ گا تو یہ ایک جو غلطی تھی یہ بہت بہنگی پڑھ سکتی تھی پورے خطے کو ٹھیک بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ہم سفارتکاری کا تذکرہ کرتے ہیں خارجہ پالیسز کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن یہ شمالی کوریا کا انداز دیکھنے کے بعد اس ملک کی سفارتکاری کیا لگتی ہے اس کی پالیسز کیا نظر آتی ہیں دیکھیں اس حالے سے ہمارے تو کوئی واضح پالیس نہیں ہے لیکن ماضی کے ٹریک ریکارڈ ضرور ہے کہ ہم نے اپنے جو مزائل پروگرام کو جو ہم نے بیلڈ کیا جس کو ہم نے جدید خطوط پر استعمال کیا تو شمالی کوریا کی ماضی کے اندر بڑی اس کے اندر ایک پاکستان کو سپورٹ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم دوسری جانب یہ دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل فنومنٹ ڈیویلپ ہو رہا ہے جس قسم کے ریک ٹرمپ کا تجربہ کر دی ہے تو یقیناً خطے کے حالات اس سے خراب ہو سکتے ہیں لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں امریکہ دنیا کا سب سے بڑا فوجی طاقت والا ملک ہے اور وہ خود اپنے اندر اپنے ویپنز کی جتنی اپگریڈیشن کرتے ہیں جتنی بڑی ان کی اصلے کی مارکیٹ ہے اس تقاضوں سے دیکھا جائے اگر اس لائن سے دیکھا جائے تو پھر شمالیہ کوریا کا بھی حق ہے کہ اپنے آپ کو وہ بیل کر سکے ڈیویلپ کر سکے لیکن یہاں پر جس کی لاتھی اس کی بیانس والا قانون چلتا ہے امریکہ کوئی ایک آنکھ نہیں بھاتے اللہ نہ کرے کہ کوئی ان کی سچویشن گڑ بڑھو اور یہاں پہ ان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی پورے خطے کے حالات کے اوپر جس کے اثرات مرتب ہوں گے بہت شکریہ سویل اقبال بھٹی صاحب آپ کا اور خالد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل عباسی کو اجازت دیجئے